ہلو دوستو میں ہوں قاسم اور ابھی ہم جا رہے ہیں سوریہ جی کے گھر پر یہ آواز ہے سوریہ کی جو شاید عوی بھاجد بھارت کی آخری بڑی سنگر ایکٹرس تھی ان سے پہلے نور جہاں اور خرشید نے یہ رول بہت خوبی نبھایا تھا لیکن یہ دونوں آزادی کے بعد پاکستان چلی گئی تھی سوریہ چار سال کے عمر میں ممبری کے میرین ڈرائیو کے کرشنا محل اپارٹمنٹ کے گراؤن فلور میں رہنے آئی تھی اور دو ہزار چار میں پچھتر سال کے عمر میں اپنی موت تک وہی رہی اس زمانے میں میرین ڈرائیو پر ٹرافک جیم وہاں سے گزرنے والی لمبی کاروں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس سڑک پر ایک کرشمائی ابینیتری اس کی بہت سوریلی آواز ہوا کرتی تھی کہ گھر کی وجہ سے ہوا کرتا تھا اس گھر کے سامنے اس کی ایک جھلک بھر پانے کے لیے سیکڑوں لوگوں کا مجمع لگا رہتا تھا ٹھیک ہے دیو صاحب تو آپ تیار ہو جائیے میں آپ کو ساٹھ سال نہیں اس سے بھی پہلے کہیں لے کے جانے والا ہوں اور آپ کو ابھی کچھ سنبانے والا ہوں سوچا کہ آپ کے ساتھ باتچیت کہاں سے شروع کریں تو مجھے لگا یہاں سے شروع کرتے ہیں سنیے اور بتائیے یہ کس کی آواز سنا رہا ہوں سنیے ایک ہفتے کا شروع ہو گیا مگر ہیرو کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا خیر میں کام کرتی گئی شوٹنگ کرتے ہوئے میری نگاہیں سیٹ کے ایک کونے کی طرف اٹھ جاتی تھی ایک نوجوان کا بت کرسی پر بیٹھا ہوا پتھرائی ہوئی نظروں سے مجھے گھوڑتا ہوا جیسے اس کی پتھرائی ہوئی نظریں میرے روم روم کو چھولینے کی کوشش کر رہی ہوں میں نے پروڈیوسر کو بلوایا اور کہا وہ ذاتی شریف جو اس کونے میں دھرنا دیئے بیٹھے ہیں انہیں اٹھوا دیجئے تو میں کام کر پاؤں گی وہ سیدھے وہ اس کے پاس گئے اور انہیں باہر بھیجوانے کی بجائے اُلٹے میرے پاس لے آئے میں بہت ہسٹ پٹائی پروڈیوسر صاحب اسکرہ کر فرمانے لگی ان سے ملیے یہ ہیں ہمارے نئی ہیرو دیوانند دیوانند کہنے لگے ساتھ کام کرنے سے پہلے ایک نئے آدمی کو اتنی بڑی ہیروین کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے گستاخی ماہ کونے یہ کس سال کی بات کر رہے ہیں آپ 1950 اس سے بھی پہلے ہمارے 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 کونے آپ رکاردنگ سوریہ دیو سامب آپ اور سوریہ جی کے رومانس کے بارے ہیں وہ ابھی تازہ ہے نہیں اس لئے کہ رومانس تھا اور رومانس بڑے زور سے تھا اخباروں نے بڑے سکو چھالا اور میرا پہلا رومانس تھا دیو سامب جہاں سوریہ جی رہتی تھی وہ جگہ ابھی بھی ہے وہیں پر نام بتے گے کھنا مہل تھا کھنا مہل تھا اور بیسٹ گاڑی ہیں تھی اور میں پیدل چل کے انفر ملنے جاتا تھا میرے پاس پہلی گاڑی آئی ہے جب میں چھوٹی سی گاڑی تھی ہیلمن مینکس اور وہ بھی میرا خیال ہے جب میں ایک پک سے کر رہا تھا سوریہ کے ساتھ ہی کر رہا تھا جس کا نام جیت تھا تو جیت کے پروڈوسر نے مجھے خرید کی تھی سو میرے پرسٹ کار ہیلمن مینکس کسی انسان کی زندگی میں پہلی جب گاڑی آتی ہے وہ کیسے اس کو احساس ہوتا ہے اس پہ بھی معنی رومانسنگ ویڈ لائف میں ایک چپٹر لکھا ہے جانے مانے پروڈکاسٹر جنہیں سوریہ سے کئی بار ملنے کا موقع ملا تھا امین سایانی بتاتی ہے ان کا چہرہ تھا پریوں جیسا خوبصورت ان کی آنکھوں میں تھی محبت اور احساس کی گہرائی اور آواز تھی شہد میں ڈوبی ہوئی اور یہ تینوں خوبیاں جوانی میں قدم رکھتے ہی سوریہ میں آ گئی تھی اور سوریہ کو خرشید کانن بالا اور کے ایل سہگل کے گانے دن بھر گنگناتے رہنے کا شوق بڑا تھا صاحب اور دھیرے دھیرے لوگ انہیں سوریہ کی سہلیوں کی یہاں یا اپنے گھرے لو محفلوں میں گانے کے لیے بولانے لگے ان کے سریلے پن کی خبر سن انیس سو اکتالیس کے آس پاس نوشات صاحب تک پہنچی اور موسیقہ نوشات نے ان سے پہلا گیت گوایا نائنٹین فورٹی ٹو میں اور وہ فلم تھی نئی دنیا اور پھر آئی نوشات ہی کے سنگیت میں شاردہ شاردہ کی ہیروین کون تھی ہے آپ کو یاد ہے وہ تیم مہتاب جانے مانے فلم پتکار راجو بھارتن انیس سو بیالیس میں سوریہ کے ساتھ ممبئی کے نیو ہائی سکول میں اس کو اب جی بی پیٹٹ ہائی سکول کہا جاتا ہے پڑھتے تھے راجو بھارتن اپنی کتاب نوشات نامہ میں لکھتے ہیں ہمارا سکول فلورا فاؤنٹین سے زیادہ دور نہیں تھا ایک دن ہماری ہیڈ میسٹریس میس پاتوک نے سوریہ کے پتا جمال شیخ کو سکول تلق کیا تھا اور انہیں آگاہ کیا تھا کہ سوریہ اب سکول سے انپستت ہوئی تو انہیں سکول سے نکال دیا جائے گا جمال شیخ نے میس پاتوک کو آشوست کیا تھا کہ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود سوریہ کا اچانک سکول سے غائب ہو جانا رکا نہیں تھا بہت دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ ان دنوں سوریہ نوشات کے لیے پارش و گائن کرنے کاردار سٹوڈیو جایا کرتی تھی مشہور سنگیت کار نوشات نے ایک بار بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا چھوٹا لڑکا ہے تو اچھا تو میں سوریہ کو لے گیا میں نے کہا حصے گواں ہوا تو وہ کہا میں نے فس اس کی کیریئر کا پلے ویک سانگ بوٹ کروں میں پالش بابو بوٹ کروں میں پالش تو یہ پہلا اس کی کیریئر کا بوٹ کروں میں پالش بابو بوٹ کروں میں پالش سوریہ اپنے زمانے کی ہائیس پیڈ سٹار تھی اور کیٹلک گاڑی پر چلا کرتی تھی کندلال سہگل نے ان کے ساتھ تین فلموں عمر خیام بھورا اور پروانہ میں کام کیا تھا پرانڈ نیول جانمانے راد نائک ہیں اور انہوں نے بھارتی اپ مہدویب کے سنگیت اور گائکوں پر کئی کتابیں لکھی ہیں نائنٹین فورٹی نائن میں اس کی سکسس بڑی بھاری ہوئی تین فلموں میں پروانہ کے بعد نائنٹین فورٹی نائن میں ایک آئی پیار کی جیت اور اس کے بعد آئی بڑی بہن اس کے بعد آئی دل لگی یہ تین فلموں سکسسیف ہیٹ ٹرک سمجھئے کہ ایسی سکسس ہوئی کہ شی امرٹ ایس دہ ہائیسٹ پیڈ سٹار آف باومی یہاں تک کہ پروڈوسر کو لوگ کہتے تھے کہ اگر اپنا سکسس کرنی ہے تو اس کو سوریہ کو لو ساتھ میں خسندال بھاگترام کو لو یا نوشاد کو لو اور تمہاری فلم چل جائے گا سوریہ کی ایک بہت چرچت فلم تھی داستان جس میں ان کے ساتھ راج کپور نے کام کیا تھا سوریہ نے ایک بار امین سایانی سے بات کرتے ہوئے داستان کے سیٹ کا ایک قصہ سنایا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے اگلے روز نیتی اور یہ گانا اسی رات پر ختم کرنا تھا اچھا چھا تو نائٹ شوٹنگ ہوا رہی تھی جی ہاں اس سین میں میری دو چوٹیاں تھی راج بار بار میری چوٹیاں کھینج لیتے تھے کبھی میرے بال بگڑ جاتے تھے اور کبھی میعکاردار بگڑ جاتے تھے اور راج کہہ دیتے تھے کہ کیا کروں سوریہ کی چوٹیاں مجھ سے آدتاں کھٹ جاتی ہیں امین صاحب رات کافی ڈھل چکی تھی اور تاراری ابھی آدھا یہ پکچریز ہوا تھا اس پر ہم دونوں کا نیند کے مارے وہ پورا حال تھا کہ تاراری ایک تو وانٹس ریدم میں تھا ناشتے ہوئے ہم دونوں کے پاؤں پر پاؤں آ جاتے تھے کاردار صاحب نے ہمیں جگانے کے لیے ایک ترکیب نکالی اچھا چھا وہ کیا ترکیب تھی سریا جی وہ یہ تھی کہ آدھے گانے کے بعد انہوں نے سین اس طرح جمایا کہ جیسے برسات ہو رہی ہیں اور ہم پانے میں بھیگتے ہوئے بھی گا رہی ہیں بس صاحب سٹوڈیو کے جھرنے کھل گئے اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں کی آنکھ بھی کھل گئے اور گانا پورا ہو گیا صبح ہونے تک جی ہاں پلپل پورا ہو گیا نی سو چوہن میں سریا کی فلم آئی تھی مرزا غالب جسے نہ صرف راشپتی کا پورسکار ملا تھا بلکہ خود جواہرلال دہرو نے سریا کے ابنے اور گاین کی تاریخ کی تھی یہ 1954 میں بہت ایکٹرس اور بھی چاہتی تھیں کہ مرزا غالب میں ان کو رول ملے لیکن سوراہ مہدی نے بنائی تھی انہوں نے اس کو چنا سنگر ایکٹر ہونی چاہیے کہ مرزا غالب کی چیزیں جگھائیں اور مرزا غالب میں میں کہوں گا one of her greatest films مرزا غالب تھی that was a come back for her کیونکہ وہ 54 تک کی کافی مارکت میں وہ چیز قرانی نہیں رہی تھی لیکن مرزا غالب میں جو انہوں نے چیزیں گائیں ہیں دلِ ناظ ہیں تجھے ہوا کیا ہے اور آگ ہو چاہیے کورس اثر ہونے تک یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا ایک تو غلام محمد نے میوزک بہت اچھا دیا دوسرا اس کی پرفارمنس بہت ہی امڈا تھی اس فلم میں ایوارڈ ملا اور اس فلم میں پندج نہروب بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو پندج جی نے ان کو کہا کہ تم تو غالب کی روح کو جان دے دی ہے یہ ریکارڈڈ ہے یہ چیز پندج جی نے کہی دی سوریہ کے پسندیدہ ہالی ووڈ ابینیتہ گریگری پیک تھے ایک بار جب وہ ممبئی آئے تو انہیں پتا چلا کہ سوریہ ان کی بہت بڑی فین ہے وہ ان سے ملنے آدھی رات کو ان کے گھر پہنچ گئے انہوں نے مجھے ایک خط لکھا کہ کبھی موقع ہوا تو ہندوستان آ کر آپ سے ضرور ملقات کروں گا لیکن میں تو یہی سمجھی تھی کہ وہ کیا آئیں گے اور کیا ملاقات کریں گے پھر قریب دو سال بعد ایک دن فلم بلوہ منگل کی شوٹنگ سے میں تھکی ہوئی آئی اور سو گئی رات کو قریب بارہ بجے مجھے ممی جگانے لگی اٹھو اٹھو دیکھو باہر کون آیا ہے گریگری پہ تم سے ملنے آئے ہیں پہلے میں خواب سمجھی مگر جب نین ٹوٹی تو یہ حقیقت تھی سوریہ کو دیوانند سے عشق ہو گیا تھا ان کی پہلی فلم تھی ویدیا کہا جاتا ہے کہ ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران سوریہ کی ناؤ پلٹ گئی تھی اور دیوانند نے ان کی جان بجائی تھی ایک بار دیوانند نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا اٹھو دیکھو 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 پلٹ گاڑیوں کو بلکنیا تھا وہ بہت بڑی ستار تھی بہت بڑی گاڑیاں تھی ان کی پیدی لگتھی لنکن تھی اور میں پیدل آتا تھا تو اچھانک بنا پر کوڈ سر پہ آئی اور مجھے لوگوں نے انتھو چیا تو ہماری دوسنے پر گئے اٹھو دیکھو دیکھو آئے ہیں ارتب درہید میں دوسستانی اپنے کیاہو بہت دن شخش تریزت نینیسا اپنی آتوکتھا رومانسنگ ویڈ لائف میں جھلک دیتے ہیں کہ کس طرح سوریہ سے فلرٹ کرتے کرتے ان کی دوستی چاہت پر بدک گئی سوریہ نے مجھ سے پوچھا تم کیا دیکھ رہے ہو میں نے کہا تم میں کچھ سوریہ بولی بتاؤ نا میں نے کہا تمہاری ناک خوبصورت تو ہے لیکن تھوڑی لمبی ہے سوریہ نے اپنی ناک چھوئی اور کہا آپ صحیح کہتے ہیں میں نے کہا میرا جی چاہ رہا ہے میں تمہارا کوئی نام رکھوں میں اپنے ساتھ کام کرنے والی ہر لڑکی کا نام رکھتا ہوں سوریہ نے پوچھا آپ میرا کیا نام رکھنا چاہتے ہیں میں نے شبد کو لمبا کرتے ہوئے جواب دیا نوزی اور یہ کہتے کہتے میں نے اس کی ناک کا ٹپ چھو لیا اگلے دن ایک آؤٹڈور شوٹنگ کے دوران سوریہ نے مجھ سے پوچھا تمہیں پتا ہے تمہاری شکل کس سے ملتی ہے میں نے کہا کس سے سوریہ نے شرارت بھری مسکان کے ساتھ کہا گریگری پیک سے میں نے کہا چھوڑو بھی ہر کوئی ایسا ہی کہتا ہے مجھے اس سے تلنا پسند نہیں ہے سوریہ بولی لیکن کیوں نہیں دیکھنے میں وہ اتنا اچھا لگتا ہے میں نے چھوڑتے ہی کہا میں گریگری پیک سے زیادہ گوڈ لکنگ ہوں سوریہ کھل کھلائی اور بولی مجھے تمہارا یہی آدمی اشواس پسند ہے یہ الگ بات ہے کہ سوریہ کی نانی کو سوریہ اور دیوانند کا یہ رشتہ پسند نہیں آیا اور دیوانند اور سوریہ کو ہمیشہ کے لیے الگ ہو جانا پڑا امین سایان یاد کرتے ہیں سوریہ کی نانی ہر دم سوریہ پر پہرہ دینے کے لیے ان کے ساتھ رہتی تھی ایک بار نانی کو کچھ کام کے لیے گھر جانا پڑا تو موقع کا فائدہ اٹھا کر دیوانند شوٹنگ کے اس دن سوریہ کے میک اپ روم میں گز گئے اور پینتالیس منٹ تک وہیں ڈٹے رہے دونوں میں پیار کی باتیں ہوئیں اور پھر دیو نے شادی کے پرستاو کے ساتھ ایک انگوٹھی بھی سوریہ کو بھیج دی مگر صاحب اس کی خبر سوریہ کی نانی تک جب پہنچی نہ تو ان کے غصے میں آگ لگ گئی انہوں نے دیو کی بھیجی ہوئی وہ انگوٹھی سمندر میں پھیکوا دی صاحب اور پریم کی یہ کہانی پوری طرح بند ہو گئی برباد ہو گئی